ساتھیوں مجھے فالو کرتے ہیں آپ مجھ سے سیکھتے ہیں نئی نئی چیزیں واسطو کی اور وہ گہرائیاں اور وہ باریکیاں جو کی آگے چل کے آپ کے لیے بہت آسان بن جاتی ہیں اور ہاں میرے چینل کو ایک نہیں کم سے کم ایک ہزار سے زیادہ واسطو کنسٹنٹ جو واسطو شاستری ہیں پورے ورڈ میں وہ بھی اس کو فالو کرتے ہیں کچھ چھپے رہتے ہیں کچھ سامنے آ جاتے ہیں لکھتے ہیں وہ کمنٹ بھی ڈالتے ہیں مجھے میل بھی ڈالتے ہیں کہ سر میں واسطو شاستری ہوں اور میں اپنا آپ کو فالو کرتا ہوں اور بہت آگے بڑھ رہا ہوں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واسطو شاستری تو ہوتے ہیں لیکن نام بدل کے تعریف کرنے سے اپنا آپ کو روگ نہیں پاتے بڑے اچھے اچھے کمنٹ ڈالتے رہتے ہیں اسی پر مجھے دو لائنیں یاد آئی آپ ملے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی مہک آئی خوشبو ساتھیوں آج کا ٹاپک بہت سپیشل ہونے والا ہے آج ہم بات کریں گے پانی کے ٹینک کے بارے میں انڈرگراؤنڈ پانی کا ٹینک چھت کے پر پانی کے ٹینکی اور کیا سچ میں یہ جو لکھا ہوا یہ سچ ہے کیا گول جو پانی کے ٹینکیاں ہوتی ہیں برباد کر دیتی ہیں یہ ایسا اس لئے لکھا ہے میں نے کیونکہ میرے پاس ایک سوال آیا کسی نے کہا کہ سر گول کچھ نہیں ہونا چاہیے مجھے منا کر دیا پانی کے ٹینکے کے لئے منا کر دیا کہتے ہیں اگر گول ہے تو تم بھی گول ہو جاؤ گے سب کچھ گول ہو جائے گا گول کا مطلب ہوتا ہے انڈا زیرو کچھ نہیں ملتا مد بنا دینا کبھی بھی گول پانی کا ٹینک تو مجھے لگا کہ اب اس وشہ پر بولنا میلے لیے ضروری ہو گیا ہے اس ویڈیو میں اسی پر پر آج ڈالوں گا نمشکار ساتھیوں آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ میرے چینل پر آتے ہیں مجھے پیار دیتے ہیں لائک کرتے شیئر کرتے ہیں سبسکرائب آپ نے کر لیا میرے چینل کو بہت پہلے اسی لئے آپ جہاں گیان پاتے ہیں اپرم پار آج کا ہمارا ٹاپک کس بارے میں ہے کیا گول کیا گول کر دیتی ہیں پانے کی ٹینکیاں جیون کو برباد کر دیتی ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا گول کا چکر کیا ہوتا ہے زیرو کا چکر کیا ہوتا ہے شون کیا ہوتا ہے گڑھا کیا ہوتا ہے سب بتاؤں گا آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پانے کی ٹنکیاں کسی نے چھت پر رکھی ہوئی ہیں کیا گلت ہیں یہ یا ٹھیک ہیں یہ تو کسی کو پتا نہیں بولنے والے نے بول دیا ساتھ میں جو چھتکے پر پانے کی ٹنکیاں رکھی جاتی ہیں گول ہو سکتی ہیں ہونی چاہیے آپ سے پہلے دس بیس تیس چالیس سال پہلے لوگ چھتکے اوپر سمنٹ کی پانے کی ٹنکیاں بنائے کرتے تھے اس کے بعد جو سرکاری کوٹر ہے جتنے بھی ہاؤسنگ بورڈ ہیں جتنے بھی جہاں جہاں پہ آپ نے ٹنکیاں دیکھیں گے جو سمنٹ کی ٹنکیاں تھی وہ بھی گول ہوا کرتی تھی اب گول کے پیچھے راز کیا جرحہ سوچ لینا کہ گول تو بہت کچھ ہے گول تو بہت کچھ ہے دیکھئے یہ جو راؤنڈ ہے overhead water tank یہ جو ہے اس کا color black یہ دوسرا point کیا black ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اب دیکھئے color جو black ہوتا ہے یا white ہوتا ہے یہ عام طور پر دو ہی color پانے کی ٹنکیاں میں زیادہ use ہوتے ہیں بہت زیادہ رن برنگی پانے کی ٹنکیاں use نہیں ہوتی کیوں کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے اس کے جو بنانے کا جو manufacturing ہے اور اس کے بعد جو موسم کے ساتھ جیسے جیسے چیزیں بدلتی ہیں گرم سردگتی رہتی ہیں اس کے ساتھ جو ہے کیا چیز کیسے match کرتی ہے اس کا زیادہ concern ہے دوسری بات color بنانے کے لیے اس میں color ملانا پڑے گا جو کی عام طور پر اچھے نہیں ہوتے اس لئے color ٹنکیاں آپ کو بہت کم ملے گی اب دیکھئے round جو پانے کی ٹنکیاں ہیں گول پانے کی ٹنکی ہو سکتی ہے ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے پر جب آپ جمین میں بناتے ہیں گول پانے کی ٹنکی اس کو manufacturing اس کی بنانی اس کی جو installation ہوتا ہے اس کا جو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے RCC تو تھوڑا سا مشکل پڑ جاتا ہے اتنی گلائی اتنی صفائی نہیں آ پاتی اب گول کیا ہوتا دیکھیں پانے کی مود گول آپ کی پانے کی بارتی گول پرانے زمانے کے کوئے گول آپ جس رسی سے نکال رہے ہیں پانے کو وہ رسی بھی گول ساتھیوں ہر چیز تو گول ہے اور گول تو ہماری سرشتی ہماری یہ دھرتی بھی تو گول ہے تو اس لئے گول کا بیچار آج اور ابھی اسی سمیں اپنے من سے نکالو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ گول نہیں ہونی چیئے تو اس کو بولو مہاشاہ یہ آپ گلت بتا رہے ہو اس لئے کیوں کیونکہ آپ کو جہے پتا ہے کہ جو گول پانے کے ٹھنکیاں ہوتی یہ اتحاس سے چلی آ رہی ہیں یہ کوئے کا ہی ایک روپ ہے جیسے پہلے کوئے بنتے تھے چورس کوئے بنتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے چورس کوئے ہوتے نہیں تھا کیونکہ اس کو بنانے کے لیے جو ہے جو طریقہ ہوا کرتا تھا اس کا لمبی بات کریں کبھی بھی آپ سے کیسے بنا کرتے تھے پر ہاں کارن اس کا جائے ہوتا تھا کیونکہ جو گول کوئے ہوتے ہیں وہ آم طور کے پر اچھے رہتے ہیں بنانا آسان رہتا ہے لانگ لائیف ہوتی ہے پانے کو زیادہ اپنے اندر وہ سٹور کر پاتے ہیں چورس کی تلنا میں اور جلدی سے گندے نہیں ہوتے اگر چورس بنائیں گے تو کونے میں اس کی گندگی فسنے کی چانسز پورے پورے ہوتے ہیں اب اس کے بعد آتے ہیں ٹنکی چورس یہ جو نیجے دیکھ رہے ہیں ٹنکیاں بنی ہوئی ہیں پانے کی جو ٹنکی انڈرگراؤنڈ بنا رکھیے لوگوں نے یہ ٹنکی ہے لیکن اس کا جو ڈھکن ہے چورس ہے آج میں آپ کو ایک اور بتایا تا بھید کی بات میرے کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں لوگ مجھ سے شیئر کرتے کہ سر آپ نے ایک بات یہ بتائی تھی ایک سال پہلے چھے مہینے پہلے یہ ہماری جندگی کا ایک وہ بن گئی ایک جسے کہنا چاہیے ایک ایسی چیز بن گئی ہے جسے ہم کبھی بھولتے نہیں گول پانے کی ٹنکی جو ہے پانے کی ٹنکی کیسے بھی ہو راؤنڈ ہو گول ہو کیسے بھی ہو لیکن آپ نے جو ہے اس کے اوپر جب گول ڈھکن لگے دیکھیں ہوں گے اس کا کارن سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈھکن کبھی بھی کوئی کیسے بھی رکھ دے کبھی بھی اس ٹنکی کے اندر گرتا نہیں ہے جو سرکاری جو سیپٹی ٹنک ہوتے ہیں جو سیور کے لائنے ہوتی ہیں وہاں بھی آپ نے گول ڈھکن دیکھیں ہوں گے یہ ایک ایسا اکار ہوتا ہے جو کبھی ٹنکی میں گرتا نہیں ہے اگر یہ ڈھکن چورس ہوگا تو جہاں پہ ڈیگلے بنے گا اس کی جو لمبائی والے کونی ہوں گے وہاں سے وہ ڈھکن ایک منٹ میں نیچے گر جائے گا یہ کارن سب سے پہلے ہوتا ہے اس لئے اگر آپ کو جائے ڈھکن بھی گول بنانا ہے تو سوچنا نہیں ہے سمجھ گئے اس کے بعد آگے چلتے ہیں دش آگے آن لمبائی چوڑائی اب دیکھئے جو پانی کا ٹنک بناتے ہیں آئیڈلی واسطو کے انوصار جو ہے لمبائی میں بننا چاہیے یدی آپ کا پلوٹ پورا پسچیم ہے تو جو پانی کا ٹنک اگر بنا رہے ہیں یا تو بنائیں سکوئر ورگاکار یا بنائیں آیتاکار اگر آیتاکار بنا رہے ہیں تو جیسے پلوٹ کی لمبائی ہے اسی طرح سے آپ کو جائے ایسٹ ویسٹ اگر پلوٹ ہے تو پانی کا ٹنک بھی آپ کا ایسٹ ویسٹ بننا ہی بیٹر ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اگر آپ جائے اس کو نور ساؤت بنائیں گے اتر دکشن بنائیں گے کوئی برائی اتنی نہیں ہے اور اس کا الائنمنٹ جیسے بولا چاہیے وائیبریشنز کو کہتے ہیں انرجی جیسے چلتی ہے بھومی کے اندر اس انرجی کا الائنمنٹ کئی بار گڑوڑ ہو جائے کرتا ہے یا دی پلوٹ آپ کا اتر دکشن ہے تو اس کو جیسے جو پانی کا ٹنک جو لمبا بنا رہے ہیں اس کو بھی آپ لمبا بنائیے کوئی سمسنہ نہیں ہے دشاؤں کے بارے میں میں آپ کو بہت بار پہلے بتا چکا ہوں ارث ریول ایسی تنکیہ بھی آپ نے دیکھیں گے بہت بار کیا بتا ہے کھیت میں کسان مراتا ہے اعمال طور پر ٹھیک ہے یا جیسے گوشالہ ہوتی ہیں پبلی پلیس ہوتا ہے دھرمشالہ ہوتی ہے بہت جگہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کئی بار آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے ہوتر ہوتے ہیں وہاں بنتے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہے پانی کا سٹوریج ہے لیکن یہ جمین کے لیول کے اوپر ہے یہ سمجھ سے آپ کے سامنے پھر سے کہیں آ سکتی ہے اگر آپ نے کبھی پانی کا ٹیک آپ نے ایکسٹرہ سوریج کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے تو پوچھتے ہیں کہ سر اس کو چھت کے اوپر رکھیں یا نیچے رکھیں تو دشا کہاں پر آئے گی ساتھیوں اس کو انڈرگراؤنڈ پانی کے ٹیک ساتھ ہی اس کو کمپیر کرتے ہیں اسی کٹیگری میں آتا ہے کیونکہ یہ اوپر ہیڈ نہیں ہے یہ ہمارے سر سے اوپر نہیں کیا اوپر ہیڈ کا مطلب ہندی میں سمجھتے ہیں سر سے اوپر اگر کوئی بھی پانی کا ٹائنگ جب سر سے اوپر جاتا ہے تو اس کی دشاہ بن جاتی ہے پسچیم ویسٹ یا بنتی ہے نورتھ ویسٹ اتر پسچیم یہ دو ہی دشاہیں ہوتی ہیں ساتھیوں کسی اور ویڈیو کے چکریں مت پڑنا بہت ساری ویڈیو ایسی بھی آپ کو مل جائیں گی نیٹ کے اوپر جو کہ آپ کو کنیوز کرتی رہتی ہے خاص طریقے سے وہ جو گول چکر والی ہوتی نا جس میں چکر بنے ہوتے ہیں وہ چکر میں ڈال دیں گے آپ کو ٹھیک ہے کیوں ڈال دیں گے میں نے اس پر ویڈیو بہت بنائی آگے بھی بناؤں گا اس کا کنٹنٹ تیار کر رہا ہوں میں تو یہ جو ہے نا یہ آپ کا جو ہے زمین کے لیول پر ہے کھیتی کے لیے یا گھر میں یا پیاؤ کے لیے یا پھر آپ کرتے ہیں اپنے گائے کے وہ ہم کو پانی کٹھا دینے کے لیے یہ ہمیشہ انڈرگراؤن پانی کی کٹیگری میں ہی آتا ہے یہ اوورہیڈ کی کٹیگری میں بلکل بھی نہیں آتا کبھی کبھی کیا کرتے ہیں انڈسٹری میں جب پانی کا اونچا ٹینک ہوتا ہے کہتے ہیں سر ہمارے پاس سات فٹ آٹھ فٹ اونچا ٹینک ہے اور ہم نے جمین کے اوپر رکھنا ہے تو وہ انڈرگراؤن مانے جائے گا یا اوورہیڈ مانے جائے گا بلکل انڈرگراؤن کی کٹیگری میں ہی آئے گا اور اس کو تھوڑا سا اور اچھا کرنا ہے تو چھے انچ ایک فٹ اس کو ڈاؤن میں کر لو تھوڑا سا ایک فٹ ڈاؤن کر دو چھے فٹ مچھا کر دو کوئی سمجھا نہیں ہے ایسی عام طور پر سٹریل انڈسٹری میں یہ جتنی بھی کیمیکل انڈرسٹری ہوتی ہیں ابھی دو تین دن پہلے بھی گیا تھا ہمیں باہر یہاں سے باہر گیا ہوا تھا وہاں بھی اسی ٹنکی کی بات ہو رہی تھی پانے کی ٹنکی کی بات ہو رہی تھی ایک سٹیل انڈرسٹری بھی گیا تھا ہمیں آج 6-7 دن پہرے وہاں بھی سمجھا ہی تھی تو جو لمبی ٹنکیاں ہوتی ہیں جس کو چھت پہ آپ نے نہیں رکھا اس کو تھوڑا سگر گہرا کر دیں گے تو بلکل واسطو سے سمبت بن جائے گی واسطو سے بلکل 100% ایکوریٹ بن جائے گی اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ ڈھککن ڈھککن کا سائز کیسا بھی رکھیں چھوٹا رکھیں بڑا رکھیں کوئی بھی لگائیں کوئی بھی کسی بھی چیز کا لگائیں پلاسٹک کا لگائیں لکڑی کا لگائیں مٹی کا لگائیں کچھ بھی لگا دیں وہاں پر سٹیل کا لگانے کچھ بھی لگائیں ڈھککن کا کوئی بیچار نہیں ہوا کرتا ہاں مجبوط ہونا چاہیے کبھی بھی دھوکہ نہ دے تو زیادہ اچھا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں انڈرگراؤن وارٹ ٹینک راؤنڈ یہ جو پلاسٹک کا دیکھ رہے ہیں لوگ آج کل پلاسٹک کی بھی ڈل رہے ہیں تو ہم نے بتایا ہے کہ راؤنڈ اوکی بلکو ٹھیک ہے لیکن RCC کا is better than پلاسٹک پلاسٹک سے اچھا رہتا ہے RCC کا اور use food grade plastic high quality tank جس کو بولنا چاہیے تو آپ کا جو پلاسٹک ہے بہت اچھی کمپنی کا لے بہنگا ہو سکتا ہے لیکن food grade ہونا چاہیے کیونکہ جو پانی بھرتے ہیں وہ آپ کے پیرے کے کام بھی آتا ہے اور بھی کام آتا ہے پر پلاسٹک کا ٹینک جمین میں دبانے میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہے اور انڈسٹری کے لیے تو آپ use کر ہی سکتے ہیں کیونکہ بات ہیں اس میں کوئی سمسیا بلکل بھی نہیں ہے ایک پرچنٹ بھی نہیں ہے آگے چلتے ہیں چھت پر پانی کے ٹنکیاں سبھی کلر سے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ریڈ کلر نہیں ہونا چاہیے لا رنگ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ریڈ کلر جائے اس کا جل کے ساتھ میں کوئی تالمیل ہے ہی نہیں بلیو بن سکتا ہے کیونکہ شنی جو شنی کی دشا ویس بنتی ہے وہ بھی جل کا سان ہوتا ہے ورون کا سان منتا ہے بلیو بلیک میں کوئی دکت نہیں ہے وائٹ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں وائٹ کے علاوہ بلیو بھی یوز کر سکتا ہے اور آپ سے کوئی سمسیاں نہیں ہے وائٹ میں ہوتا کیا ہے کہ ویدر فرینلی ہوتی ہیں جب اس پر سورج کی کرنے ڈالتی ہیں تو وہ اتنا پانی کو جیدہ گرم نہیں کرتی اور آپ نے دیکھا بہت سے کپنیاں ایسی ہیں جو کی چھت کے لیے ویدر پروفنگ کے لیے یا چھت کا جو ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے چھت کی جو سورج کی رو جو کرنے آتی ہیں یو بی ٹو یو بی ٹھو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ گھر ٹھنڈا رہے چھت کے پر وائٹ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بار پینٹ ہوتا ہے ربر جیسا وہ اس کو کوٹنگ کے لیے تو جب وائٹ کلر ہوتا ہے کیا کرتا ہے وہ جو ہے ان کو کرنوں کو واپس بھیج دیتا ہے جس اینگل سے آ رہی ہوتی ہیں تو پانے کی جو وائٹ ٹنکیاں ہوتی ہیں کنٹر پانی جلدی سے موسم کے ساتھ ساتھ گرم تھنڈا ہونے کے سمبھاونا کم رہتی ہے اس کے بعد آگے چلیں گے بلیک نوٹ بیٹ بلیک بھی یوز کریں کوئی سمجھ سا نہیں ہے کہ ہم نے سنا کسی نے کہا کہ بلیک نہیں ہونے چاہی کیوں نہیں ہونے چاہی بلیک ملکل ہو سکتے ہیں اور ہم سے کوئی سمجھ سا نہیں ہے یہ بھی پانے کو پروٹیک کرنے کے لیے بہت سے کرنے کے لیے یہ بہت اچھی رہتی ہے کوئی سمجھ سا نہیں ہے بٹ بیسٹ ان ویسٹ اگر پشن دشاں میں یا نورت ویسٹ میں اتر پشن میں وائیو کون میں اگر آپ بلیک یوز کرتے ہیں تو بہت اچھی ہوتی دشاں کا اور اس کے جو دشاں کے جو سوامی ہوتے ہیں جو گرہ ہوتے ہیں وہاں کے جو پلینٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل فیدہ مل جاتا ہے ہر چیز کا اس کے بعد آگے چلیں گے پرانے کوئے کا پریوگ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی پرانا کوئے ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو بند کر رہیں گے بند کر دیا بند کر دیا روز سنتے رہتے ہیں اس کے بند رہا کر دیکھو پانی کا سورس ہے وہ بھی آپ اس کے اندر جائے کوئی پائپ ڈال سکتے ہیں پائپ ڈال کے اس کو بھی بھورنگ کی طرح سے یوز کر سکتے ہیں میں نے مہاراست میں بہت سے ایسی جگہ دیکھی ہے گجرات میں دیکھی ہے جمہو میں دیکھی ہے بہت جگہوں پر ہم نے دیکھی ہے جہاں پر کیا ایسے پرانے کوئے کہیں تھے اور ان کو لوگوں نے اس کی طرح سے یوز کیا بہت اچھی بات ہے یہ جو جل ہے ہمارا جو جل اکٹھا ہوتا ہے ہمارے کوئے کے اندر اس کو برباد کرنا اچھا نہیں ہے دھیان سے یوز کرنا ایک 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 مد بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے پانی کی آگے چلتے ہیں بورویل جو بورویل ہوتا ہے اس کی دشا دشا کی حساب سے گہرائی کا دھیان کر لینا چاہیے جتنا بھی آپ نے بورنگ کرنا ہے گہرے سے گہرہ بورنگ آپ اتر میں کریں پششی اتر میں کریں آپ پورم میں کریں اتر پورم کے کونے سے تھوڑا سا اڑاکے کریں زیادہ اچھا رہے گا بورنگ کرنے میں بھی کوئی دکت نہیں آج ہم پانی کی بات کر رہے ہیں ہر طرح کی ٹکی اور سوریج اس کے پیدا کرنے کے جتنے سورس ہوتے ہیں آج ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ڈیٹیل میں چل رہے ہیں ساتھیوں ایک ایک ویڈیو آپ کو پورا گیاں دیتا ہے آپ کو دور تک لے آتا ہے ایسا میرا ادیش نہیں ہے کہ میں آپ کو فٹا فٹ جو ہے پلاسٹک سے پھر بھی بیٹر ہوتا ہے بٹ اس میں صفائی کرنے پڑتی ہے کیونکہ کائی زمنے کی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی اب دیکھیں میں نے آج آپ کو پانی کے ٹینک کے بارے میں سوی باتیں بتا دیں جتنی بھی ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں آپ کو بھرپور آکن تھم آکن تھم کس کو بولتے ہیں پورا پیٹ بھر کے اچھی طرح سے دل بھر کے میں نے آپ کو بتایا پانی کے بارے میں ٹنکھیوں کے بارے میں سائز کے بارے میں لوکیشن کے بارے میں ڈریکشن کے بارے میں سائز کے اس کی اکار کے بارے میں خاص طریقے سے آپ کے مند سے وہم نکالا میں نے راؤنڈ کا گول کا شوننے کا ساتھیوں میرے چینلر کو آپ نے کر لیا ہوگا اب تر سبسکرائب ویڈیو دیکھتے دیکھتے اور ہاں نہیں کیا تو ابھی کر لینا اور لائک کرنا بدبورنا شیئر کرنا اس کو سوشل میڈیا پر تاکہ سبھی کو ملے وہ گیان جو آپ مجھ سے لے رہے ہیں ڈریکٹ ون ٹو ون اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات کرتا ہوں ایک نیا ٹوفک لے کر آوں گا تب تک کے لیے ہم مجھے ویدہ نمشکار دھنیے بات thank you and take care موسیقی